یہ اس ٹائم حسیب جو ہے کجی لگا رہا ہے کیج کے اندر آگی سٹ دیکھ لیں ہلے نا ٹھیک ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج ہم نے جو ہے اپنے کیج کی اوپر والا پورشن کا دوبارہ سے کام شروع کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو موسم ہونا وہ کافی آتاک بیٹھتے رہا تو یہ دیکھیں دوستو یہ نہ میں نے اندر آٹیویشل جو ہے پتے وغیرہ لگا دیئے تاکہ ان کے لئے فل محول بنجھے اور یہ ساتھ میں نے کجیاں بھی لگا دیئے ہیں یہاں پہ بہت ہی خوبصورت لگنی ہے مجھے تو لگ رہا ہے تو ابھی نا کیونکہ رمزان اور گرمی بھی بہت شدید ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں نا اوپر والے پورشن کا پہلے کام ختم کر دیتا ہوں اور نیچے والے پورشن کا کام میں بعد میں کر لوں گا ٹھیک ہے تو ابھی فیل حال ابھی میں نے جالی لے کے آنی ہے تو دیکھتے ہیں جالی ملتی ہے کہ نہیں ملتی اصل میں میں شاپ والے جو انکل ہے ان کو کہہ کے آیا تھا جیار آپ نے میرے لئے جالی لے کے آنی ہے میں پتہ کرنے کے آیا تھا جالی اس کے پاس ختم ہوئی تھی تو ابھی میں دوبارہ جا رہا ہوں شاپ کے پر جا کے پتہ کرتا ہوں کہ اس کے پاس جالی آئی ہے کہ نہیں آئی اگر تو آئی ہے اٹھا کے لے آتے ہیں اور اس کا کام کمپلیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ جو میری ڈک تھی جس کو چوٹ لگی ہوئی ہے اب کافی ساتھ اب بہتر ہے اور کھانا شانا بھی طریقے سے کھا رہی ہے بس صرف اور صرف اس کو پین ہے میں نے پین کلر دیا اس کو باقی اللہ کا شکر ہے کہ ایکٹیو ہیں تو اب میں ان کا بڑے اچھے طریقے سے خیال رکھ رہا ہوں اور باقی آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ گندی یہاں پہ بہت زیادہ پڑا ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا کام چل رہا نا تو ابھی میں فی الحال صفائی کی طرف جو ہے وہ زیادہ فوکس نہیں کر رہا جیسے یہ کام کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس کی ساری صفائی کرنی ہے اور جو ماں جی سے مجھے ڈانٹ پڑتی ہے ہر روز وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ جلدی یہ دیکھو علی جی کے کارنام میں دیکھو ٹیپو کو کیا پہنا رہی ہے اس کا گلہ نہ بند کر دینا ہلکا ہلکا پہناو ایک منٹ اس طرف سے دکھاتا ہوں یہ لگے گا تو بہت مزے گا اس کو ٹیپو ٹیپو یہ کیا بن گئے ہو یہ کیا بن گئے ہو آپ کوئی فیمل تھوڑی ہو وہ مجھے گزار ہے نیچے چھوڑو نیچے چھوڑو نیچے تو چھوڑ یہ میرا ہیز کا گفت ہے اس کو نیچے چھوڑ دیکھیں کہ سر اس مہنس ہے اس کا ریبن کے ساتھ ٹیپو آپ تو بہت پیارے نہ کرے میری ہینڈ فری کے پشے پڑ گئے ہو یہ جی بھائی سے جالی پھر وہاں آ رہے ہیں یہ پکڑ گراش یہ کارڈ رہے ہیں جالی بھی بھائی یہ یار اسٹام ہم سمان لے کے آ چکے ہیں اور یہ سیب آوازہ آرہ ہو کے جالی پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے ازافہ یہ پکڑ کے نا اوپر لے کے جاہاں اپنے لے جایا باٹر سے یہ میں لے جاتا ہوں بائیک اوپر کر دے چل جا اوپر مرگیوں کا وہ بھی بنائیں گے ہم جو ہے سمان لے کے آگئے ہیں کل ہم نے کام یہی پر روک دیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ روزے کا ٹائم ہو گیا تھا آج ہم نے دوبارہ سے کام شروع کیا پہلے میں سوچ رہا تھا کہ اوپر والی کے لے کے آنگا جالی لیکن وہ مل گئی ہے اس کے پاس آئی گی تھی میں نیچے والی کے جالی لے آئی ہوں نیچے والی پورشن کی تو اب یہ لگانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اپنے جانوروں کو کھول لیتے ہیں آجو بچو بائر آجو جلدی سے پیجنز کو بھی نکال لیتا ہوں آپ بھی آجو بائر میرے روم کا بہت برا آل ہوا لیکن اس کو بھی میں صاف کرتا ہوں پہلے میں اس کو کرلوں دیکھیں دوستو اس زگہ پہ ہم نے پورشن دونوں ڈیوائیڈ کر لی ہے اس زگہ پہ سینٹر پہ بھی میں نے جالی لگا دی ہے اور نیچے بھی میں نے جالی لگا دی ہے اور اب یہ سیب نے جالی پکڑی ہے اب ہم یہ بائر والی سیڈ پہ بھی جالی لگانے لگے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسم بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو چکا ہے تھنڈی آواز چل رہی ہے اور جانور بھی اس کے اندر بہت زیادہ خوش ہے یہ چیک کریں سب کے بال ایسے اڑ رہے ہیں اور وہ اپنے گھر کے اندر چلے گئے ہیں منیسکارڈ بھی چلا گیا ہے انجل میکس وہ نیچے بیٹھی ہی ہے انجل ان کے گھر کے اندر مرگیوں کے اور یہ دیکھیں اس کی بھی مجھے لگ رہا دوستی ہو گئی ہے یہ ساتھ دونوں کے دیکھیں دوستو ابھی کام چال رہا تھا اس کا اور باری سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں دکس وغیرہ کتنی انجل آئے کر رہی ہیں اے کدھر گئی ایک بھی پیچھے رہ گیا بچھا رہی ہے اب یہ ہلکی ہلکی لگ رہی ہے مجھے آپ کو کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے آپ کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کیوں نہیں جا رہی چلو وہ بھی بھاگ رہی ہے ان کے پیچھے پیچھے موسم بہت ہی مزے کا ہو گیا سب میرے پیٹس بہت زیادہ ماشاء اللہ انجل آئے کر رہے ہیں اور ابھی اس کے اوپر چونکہ شاپر نہیں ڈالا تو اس کے اوپر فلحال جو ہے نا ابھی کوئی کپڑے شپڑے ڈالتے ہیں تاکہ بچارے لکڑی کا نا دوستو ابھی ساری چادریں جو ہے نا ڈالتی ہیں سپر کیج کے اوپر اے یہ تو اڑنا شروع ہو گئی ہیں ابھی ان کے اوپر جو ہے کوئی وہ ایٹ فگرہ رکھ دیں اور یہ فلحال اس کا شاپر نہیں آیا ابھی تک تو جیسے شاپر آتا ہے نا اس کو پروپر شاپر کے طریقے سے کور کر دیا کریں گے جب بھی بارش ہوگی اور میں تو بارش کے اندر فل انجوائے کر رہا ہوں اور کام کرتے کرتے ہیں میرا ہاتھ بھی کٹ گیا تھوڑا سا اس زگا سے تو بڑی درد ہو رہی ہے مجھے تو لیکن خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے شوک کے لیے ساری چیزیں برداشت کرنے پڑتی ہیں دوستو ابھی جو ہے نا میرے سارے پیٹس جو ہیں وہ تو انجوائے کر رہے ہیں تو ابھی فل حال میں ان کو بند نہیں کر رہا ان کو انجوائے کرنے دے رہا ہوں لیکن اپنے ویلوگ کو میں کر رہا ہوں یہیں پہ انڈ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ویلوگ بھی اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو آپ نے اس کو مسئلہ کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہم ملتے ہیں پھر ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ایک نئے دینے اللہ حافظ